Welcome back to the channel everyone آج ہے انڈیا vs لیبانان کا ایک اہم مقابلہ ایک ایسا میچ جو ڈیسائیڈ کریں گے لیبانان فوٹبال ٹیم اور انڈیا فوٹبال ٹیم کے فیوچر کو جیہا یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں آج کے میچ کا بیجیتا کو فیفا ورلڈ کپ کالیفائیرز کے پوٹ ٹو میں جگہ ملیں گے اور ایسا ہونے پر آگے کا جارنی تھوڑا ایزی ہو سکتا ہے جیہا افیشیلی تو یہ ہے ساف کپ کے سیمی فائنل لیکن آن افیشیلی کہا جائے تو ڈس میچ is going to be much more than that اب بات صرف ساف کپ کی فائنل میں پہنچنے کا نہیں ہو رہا ہے بات یہاں پہ ہو رہا ہے فیفا ورلڈ کپ کالیفائیرز کیا اور گائز کل جب دونوں ٹیمیں پیل پر اتریں گے دونوں ٹیموں کے جہن میں پوٹتو میں اپنا جگہ بنانا جرور رہیں گے now talking about this match سیمی فائنل جیسے ایک important match میں انڈین ٹیم کے ساتھ نہیں رہیں گے بہترین ڈیفینڈر سنڈیز جنگن definitely انڈیا ڈیفینڈز میں جنگن کا پریزنس مس کرنے والے ہیں جنگن کے انبھاب کے بینا لیمانیس پلیئرز کو ٹیکل کرنا it's going to be a tough challenge for انڈیا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جنگن کے علاوہ ہمارے پاس بہتر ڈیفینڈر نہیں ہے لیکن گائز پچھلے انٹرکنٹرینٹل کپ کے فائنل میں سنڈیز جنگن نے لیمانان کے کھلاف جو پرفورمنس پیش کیا تھا اس سے یہ صاف جاہیر ہوتا ہے سنڈیز جنگن is an inevitable force in the defense اور انڈیا اگلے میچ میں جنگن کو جنرور مس کریں گے now the question is کیوں جنگن اگلے میچ میں نہیں کھیلیں گے یہ اسی لیے دوستو ongoing صاف چیمپین چیم میں سنڈیز جنگن نے صرف دو ہی میچ کھیلے ہیں one is against the Pakistan and another is against the Kuwait دونوں ہی میچ میں جنگن کو یلو کارڈ ملے جیسے کہ جنگن کے پاس اب دو بیک ٹو بیک یلو کارڈ ہو گئے ہیں لیمانان کے کھلاف he has to miss out the match انڈین ٹیم کے ہیٹ کوچ اگرس ٹیماج بھی اگلے میچ میں موجود نہیں رہیں گے کیونکہ دوستو اگرس ٹیماج کو پچھلے میچ میں ریڈ کارڈ دکھایا گیا تھا اسے پہلے بھی پاکستان کے کھلاف کوچ کو ریڈ کارڈ ملے تھے تو تچ لائن پہ کوچ اور فیلم میں جنگن کی بھی نہ ہی انڈیا لیوانان کا سامنا کرنے والے ہیں یہاں پہ اگرس ٹیماج کو لے کر ایک اور اپ ڈیٹ ہے جو میں آپ لوگ کو دینا چاہوں گا اگرس ٹیماج کو صاف دوارہ دو میچوں کا بین لگیا گیا ہے یعنی وہ سیمی فائنل کے بعد اگر انڈیا فائنل میں پہنچیں گے تو گائز فائنل میں بھی ٹیم کے ساتھ تچ لائن پہ اگرس ٹیماج نہیں رہیں گے دونوں میچوں کے سسپنشن کے ساتھ سار اگرس ٹیماج کو فائنل کا فائنل یہاں پہ لگیا گیا ہے تو گائز ایک طرف سے دیکھا جائے تو صاف کا اگرس ٹیماج کو لے کر ایک سٹریکٹ اپ پروچ رہا ہے اور گائز انڈیاں ٹیم کو اب اپنے کوچ کے بھی نہ ہی اگلے دونوں میچوں کا سفر تائے کرنا پڑے گا اب گائز کونگ بیک تو اس گیم یہاں پہ اس میچ کا ریزالٹ انڈیا کے لیے بہت ہی مہدپور نے جیسے کی میں پہلے بھی کہتایا ہوں انڈیا کو پوٹتو میں اپنا جگہ بنانا ہی ہوگا تو گائز فور دیت ریزن یہاں پہ لیبانون کو روکنا ہوگا انڈیا کے لیے رینکنگ میں اس میچ کو جیتنے سے زیادہ فائدہ نہیں ہوں گے یس we will gain some رینکنگ پوائن لیکن انڈیا will still remain in the 100 position in the FIFA رینکنگ یہاں پہ 101st ٹیم سے انڈیا کا رینکنگ پوائنٹس کا ڈیفرینٹ جرور زیادہ ہوگا now guys talking about the other side جی ہاں اگر یہ میچ انڈیا کے پکش میں نہیں رہتے تو guys we will have to accept the fact that انڈیا رینکنگ ٹیبل میں نیچھے جائیں گے جی ہاں انڈیا ٹیم ٹاپ ہندرڈ میں شمار نہیں رہیں گے تو ایک بہت ہی ٹاپسی تر بھی situation میں انڈیا فرس گئے ہے ابھی تو یہاں پہ یہ کہنا جائج ہوگا انڈیا کو اگلے سیمی فائنل جیتنا ہی ہوگا لیکن کیا بلو ٹائگرز واقعی میں لیبانون کو سیمی فائنل میں ہلا پائیں گے we have to wait and watch